یہ دیکھیں ہمارا پنجرہ بھر گیا ہے کبوتروں سے اور بچے ان کے دو بچے تھے بڑے ہو گئے اور باقی جو بلکل چھوٹے چھوٹے چھے جو بھی انڈوں سے نکلے تھے وہ تو مر گئے اور انڈے بھی انڈے خراب ہو گئے ہاں وہ خراب ہو گئے ادھر دیکھ تو صحیح ہے شرم آرہا یہ اور یہ دیکھیں جی کراچی کا موسم گرمی بہت زیادہ ہے اچھا بھلا موسم تھا اور یہ دیکھیں جی یہ گھر بن رہے ہاں ہاں یہاں سے تکنی گندی سمال آئی ہے ہاں دیکھیں جی میں آج ہتھ پہ اوپر اکیلی ہوں کیونکہ لائٹ نہیں ہے اور میں نے ابھی بنانا ہے سالن آرہاں مغیرہ میں بناؤں گی کاٹ کر رکھ گیا ہوں آلو اور بتایا تھا جی دو تین دن میں یہاں پہ کراچی میں ہو بھی بارش لیکن لگ تو نہیں رہا تو موسم بارش والا ہے بچے دیکھیں جی دنے میں کھیل رہے ہیں اور پکانی تھی سمیلہ آرہی ہے بہت زیادہ سمیل ہے اور یہ ایلکس نے پھل چار پی لاکھ رکھی ہے کیونکہ براتک اپنے کبوتروں کے پاس ہوتا ہے تراچی میں ہر کسی کی چھت پہ کبوتر 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 اب مجھے تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کیونکہ میں کہتی ہوں کہ بھئی یہ ایسے ہی ہے فضول شوک ہے جو پڑے رکھے بچے ہوتے ہیں ان کا تو یہ مطلب ایسے نہیں ہونے چاہیے شوک جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں پھر لیکن ہر کسی بچے کا اپنا شوک ہے اپنی وہ ہے کہ کیا کرتے ہیں کیسا شوک کسی کا ہر کسی کا اپنا وہ ہے دیکھیں چھت پہ بھی کبوتر اڑ رہے ہیں آسوان تو وہ دیکھیں سامنے اس وجہ سے جی گرمی کا حال دیکھنے بہت گرمی ہے اور بس میں ابھی اوپر ابھی اکیلی تہل رہی ہوں رہنوں ابھی آئی ہے ٹویشن سے لیکن وہ نیچے میری کے پاس ہے تو میں بس چھت پہ آگئی کہ میں ابھی بور ہو رہی تھی اور بس پتہ نہیں کراچی میں بارش کب ہوگی اور ہم لوگوں نے بھی چانا ہے پنجاب دیسمبر میں اگر دیستے ہیں کہ پنجاب ہم کب جاتے ہیں اور کب نہیں جاتے ہیں اور آگئی ہے رہنوں بھی رہنوں بھی آگئی رہنوں سے میں نے رہنوں پیشن سے آگئی ہے تو میں اب بور ہو رہی تھی میں یہاں بیٹھتی لیکن شکر ہے کہ میرے بھائیوں کو ایسا شوک ہوئی بھی نہیں ہے کبوترو وغیرہ کبوترو وغیرہ کبوترو وغیرہ وہ ایسا شوک نہیں رکھتے لیکن میرے بھائیوں کو شوک نہیں ہے کبوترو وغیرہ پالنے کا بس ابھی ہم لوگ بسمبر میں شاید جائے گئے اور مہنرائی اتنی ہو گئی ہے کہ کیا بتائیں بس بڑی پریشانی ہے اس پتہ نہیں چل رہا کیا حلاس ہونے ہیں تو ہم لوگ بھی کنجاب جا پاتے ہیں کہ نہیں جا پاتے بیسے جانا تو میلے میں کہتی ہوں کہ ضروری ہے میری ایک ہی پہن ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے تو میں تو سب کی شادیوں میں جاتی رہی ہوں باقی سب رشتہ داروں کی اور جب میری اپنی بین کی بیٹی کیا تو میں آ جاؤ تو بہت بری بات ہے اور وہ دیکھیں جی پتنگ کتنا خوبصورت بڑھ رہا ہے بلیک اور فروزی ہے بہت زبردست ہے پتنگ بہت اچھا رہ رہا ہے یہ دیکھیں جی اور وہ دیکھیں رہنوں بیٹھیں تو بوتروں کی رفتالی کرتی ہیں ہے رہنوں میری نہیں آئی سو رہی ہے میری یہ دیکھیں جی کبھی گرمیں آئیں گی تو پھر ہم سویں گے رات کو لائٹ چلی جاتی ہے رات کو بھی لائٹ پتہ دو دفعہ گئی تھی تو دل کرتا ہے رات کو چھت کے سونے کا لیکن پھر کہتے ہیں کہ جی اتنی گرمی ہے تو اوپر پھر آس بھی پڑتی ہے تو ابھی میں چلتی ہوں نیچے کھانا بنانے کے لیے میں نے بنانے ہے آلو اور آلو میں کٹ کے آئی ہوں میں ابھی گئی تھی سلائی پہ اپنا بھی سوٹ لے کے گئی تھی آج میں تو میں نے بہتا چلیں کہیں گے تو چلو جی چھوڑی بہت کیاری کر لیں جانے کی اگر جانے کا پروپ پلان بنا تو بس کل میں سلائی کروں گی پھر آپ کو بھی دخاؤں گی سوٹ اپنا